کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تمام کائنات اس کے حکم کے تابع ہے چاہے جاندار چیز ہو چاہے بے جان اس شخص نے لکڑی میں پیسہ ڈال کر لکڑی کو بہایا اب وہ لکڑی چلی کہاں دریا کی موجیں کہاں پہ دریا کے کہیں تیز ہوتا ہے کہیں ہلکا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو کنارے تک پہنچایا اور اسی وقت اس مالک کے دل میں خیال ڈالا وہ دریا تک آیا پھر اس مالک کی نگاہ اس لکڑی پہ پڑھوائی اور اس نے اٹھایا گھر تک لے کر گیا مل گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ چاہتا ہے تو کنیکشن ملا دیتا ہے اور اس پر ہم کلام کر چکے ہیں کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں حالانکہ رزق تو ان کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے تو یہ اللہ کی اگر اس قدرت کاملہ پر آپ تھوڑا اور تفکر مزید کریں اور اس کو اپنی سوچ اور فکر کا حصہ بنا لیں تو اللہ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت پر یقین آتا ہے اس کی وجہ سے اعتقاد مضبوط ہوتا ہے جب آپ کھانا کھائیں اب اس کا طریقہ کیا ہے کھانا کھائیں تو دیکھیں مثلا آپ بریانی کھا رہے ہیں اس میں چاول بھی ہے پانی بھی ہے گرم مسالے ہیں اس میں لائچی وغیرہ بھی ہے گوشت بھی ہے اور پیاز وغیرہ ڈلی ہے ٹیمارٹر ڈلا ہوا ہے مرچے ہیں نمک ہے سوچئے یہ اس سے پہلے کہاں کہاں تھا نمک کہاں سے چلا مرچے کہاں سے چلیں مرغی کس فارم میں تھی کہاں پہ گرم مسالہ اگا تھا کہاں پیاز کہاں ٹیمارٹر اور وہ مختلف جگہ سے چلتے 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 پہلے منڈی میں منڈی سے علاقے کی سبزی کے دکان میں یا مطلب پرچون کے دکان میں پھر آپ کے گھر والوں نے جا کے پرچیز کی آپ کے گھر میں پھر اس میں سے کچھ حصہ نکل کر ہنڈیا میں اور اس میں سے کچھ حصہ نکل کر آپ کی پلیٹ میں آپ کے سامنے آیا تو کتنی پختہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے گزریں ایک مرغی کھڑی ہو تو آپ تو ہم آپ اور میں تو نہیں بتا سکتے کہ اس مرغی کو کون کون کھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے کون کون کھائے گا اور کہاں کہاں گوشت پہنچ جاتا ہے ہم تو ویسی سفر کرنے والے لوگ ہیں اور ویسی لوگ محبت اور پیار میں دعوتیں بہت دیتے ہیں ٹائم تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال جاتے ہیں کہاں کہاں اللہ نے رزق لکھا ہوتا ہے میں اس پر بڑا غور کرتا ہوں کہ کہاں کہاں کھانا تیار ہوتا ہے اور پھر وہ ہم بھی کھاتے ہیں تو اس طرح یعنی گویا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر جاری و ساری ہوتی ہے تو میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کیوں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں جب ہمارا کوئی کام اٹک جاتا ہے جب کوئی کام ہونے رہا ہوتا تو بات پر شیطان دل میں وسط سے ڈالتا ہے کہ اللہ بھی شاید یہ کام کر نہیں سکے گا مشکل کام ہے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے جو اتنی بہترین تدابیر کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کا میرا کام پورا کرنا کیا مشکل ہے اور اس پہ ستم بالا ہے ستم کہ اللہ کو چھوڑ کر پھر ہم چلے جاتے ہیں کسی عامل صاحب کے پاس جو فاسق ہوتا ہے فاجر ہے غلط قسم کا آدمی ہے اور وہ اپنی ذرا بلند بانگ دعووں سے ہمیں اتنا اپنا گرویدہ کر لیتا ہے کہ ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے تو نہیں کیا یہ کر دے گا ماد اللہ اور یہی ہمارے ایمان کی موت کا سبب بن سکتا ہے اس لئے اس قسم کی روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو اعتقاد مضبوط ہوتا ہے آپ بھی اپنے اعتقاد کو مضبوط کیجئے کہ اللہ کی خدرت بہت بڑی ہے اللہ پر ہمیں کامل یقین رکھنا چاہیے